تو میں بتا رہا تھا وصف عنوانی وہ ہے جس کے ذریعے موضوع کی تعبیر ہو جیسے ہمارا قول ہر کاتب کی انگلی ہلنا ضروری جب تک لکھ رہا ہے کوئی کاتب ساکن الاسابعی نہیں ہے جب تک کی وہ لکھ رہا ہے کیا مطلب کسی کاتب کے انگلی رکے گی نہیں جب تک کی وہ لکھ رہا ہے یہاں آپ کو میں نے بتا دیا کاتب کے افراد کیا کے لیے انگلی کا نہ ہلنا اور نہ ساکن ہونا ضروری ہے بازمی آگی ملکہ جب وہ اس وصف سے متصف ہوں گے تب نہ ہلنا یا ساکن نہ ہونا ضروری ہوگا سمجھ گئے ایک اور پڑھ لو مثال وہی ہے شوثی قسم عرفیاں عاما ہے کیا ہے وہی اللہ تی عکمہ فیہا وہاں ضروری طرح یہاں دائمی ہوگا جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے دوام اوصل بھی عنہ ہو یا موضوع سے محمول کے سلب کے دوام کا حکم ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہے وہی مثال یسے بید نوامی کل لوکات برمتحرج کل لصابعی ماداما کاتبا ہر کاتب کی انگلی ہمیشہ ہی لے گی جب تک کہ وہ لکھی لے گی جب اس صفت سے متصف ہمیشہ ہی لے گی نہیں لے گی اور بید نوامی لاشایہ من النائم بمستقیدن ماداما نائم بدل دیا اور کوئی سونے والا بیدار نہیں ہے جب تک کہ وہ سو رہا ہے نائم آگیا بدل دیا نمیشہ ہاں باز مگی ایسے کوئی کھانے والا جب تک کہ کھا رہا ہے تو اس کا مو نہیں رکے گا باز مگی بکھائیں گے تو مو چلے گا نا موٹ ہے دانت ہے باز در میں آگئی ایسے ساکر چلاتے ہیں کچھ لوگ تو اس کوئی ساکر چلانے ہونا جب تک ساکر چلا رہا ہے تو اس کا پہل جو ہلتا رہے گی ایک نہیں ہے ایسے بہت مثال ہے اپنے دماغ سے سب بنا لو سمجھ گئے کنیز میں ایک مثال دے دی جاتی ہے کہ اسی سے آپ لوگ غل بے مثالیں بنا لو یہ ہمیشہ ہے کی نہیں ہمیشہ ہے جب تک اس صفت سے مرتصف ہے باز سمجھ گئے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں ضرورت میں اور دوام میں کیا فرق ہے ضرورت کا معنی خوبراہی میں آپ کو بتایا تھا کہ ضروری بولتے ہیں کہ وہ کبھی جدہ نہ ہو سکے ضروری کس کو بولتے ہیں جو کبھی وہ بتایا تھا ممتنع الانفقاد موضوع سے محمول کا جدہ ہونا محال ہو انسان سے ہیوان کا جدہ ہونا کیا ہے محال ہو دوام کا مطلب کیا ہے یہ نہیں ہے کہ جدہ ہونا محال ہو دوام کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے ماضی حال مستقبل تینوں زمانوں کے اندر موضوع کی طرف محمول کی نسبت کیا ہے ثابت ہے مگر یہ کی جدہ ہونا محال ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے زمین کے لئے سکون ماضی حال مستقبل میں ہے کی نہیں ہے مگر اس کا جدہ ہونا محال نہیں ہے زلزلہ آ جائے وقو قیامت آ جائے قیامت کا وقو ہو جائے تو اب یہ کیا ہے جدہ ہو سکتی کی نہیں جدہ ہو سکتی ہیں جدہ ہونا ممکن ہے اگر سے یہ واقع نہیں ہے ممکن ہے کی نہیں ممکن ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے ضرورت میں نسبت've جدہ ہونا محال ہے یہاں نسبت've جدہ ہونا محال نہیں ہوتا بلکہ نسبتْ ماضی حال مستقبل تینوں زمانوں میں پائی جاتی ہے انہي ہر زمانے میں وہ نسبت رہے تبmies نہ دوام کھلائい یا کبھی رہے کبھی نہ رہے تو اس کو دوام کہیں گے تو ماضی عال مستقبل تینوں زمانوں میں نسبت کا پایا جانا یہی دوام ہے آسمی آگی اور نسبت کا جدہ ہونا محال ہو یہی کیا ہے ضروری جہاں ضروری ہوگا وہاں دائمی ہوگا آسمی آگی انسان ہیوان کے لیے ہیوان ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے ہیوانیت ہمیشہ ثابت ہے کی نہیں ثابت ہے مگر جہاں دائمی ہو وہاں کہاں ضروری ہے فلسفیوں کے ہاں ہماری زمین کے لیے سکون دائمی ہے مگر جدہ ہونا محال ہے جدہ ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھو کوئی چیز ہو سکتی ہے ممکن ہے مگر اس کا وقوع کوئی ضروری نہیں ہے ہمارا محدث ہونا فقی ہونا آسمان پر چڑھنا ممکن ہے فضاؤں میں گردش کرنا ممکن ہے مگر واقع ہے اس وقت تو جو چیز ممکن ہو اس کا واقع ہونا کوئی ضروری ہے انسان کا جھوٹ بولنا ممکن ہے مگر جھوٹ کبھی نہ بولے سمجھے کی نہیں سمجھ گئے تو ممکن ہے مگر اس کا وقوع نہیں مگر اس کا وقوع نہیں ہے موسیقی